موسیقی جی ناظرین کراچی سے خبر شامل کرتے ہیں انچارج نمائندگان کراچی پاور پلس نیوز آریف سونی کے مطابق پاکستان نظریاتی پارٹی کے چیرمن شہر سیالوی کے عزاز میں فرحان خانوالا نے کراچی کلب میں ناشتے کا احتمام کیا خصوصی طور پر کامران اکبانی رانا مونیر اور آریف سونی نے شرکت کی جس میں نظریاتی پارٹی کے چیرمن شہر سیالوی کی کاویشوں کو سراہا گیا جی ناظرین آپ بھی ملاحظہ کیجئے جی ناظرین آپ بھی موجود ہے کراچی کلب کے اندر جہاں پر ہمارے شہر سیالوی صاحب یہاں پر سکت موجود ہے ہمارے ساتھ اور یہ خاص کرسین کے دورے سے یہاں پر آئے اور انہوں نے ہمارے فرحان بھائی ہمارے انہوں نے خصوصی طور پر تو آج ناشتے کے ادھر یہاں پر ایک انوائٹ کیا ہے اور ہم آج ان سے یہ معلوم کریں گے کہ یہ جو آج انہوں نے ایک نئی پارٹی لانچ کی ہے پاکستان نظریاتی پارٹی اور ان کے ہم مقاسی دن سے معلوم کریں گے یہ پارٹی کے جو ہے ان کے کیا کیا مطلب مقاسی دن پارٹی بنانے کے تو ہم آپ کو لیے چلتے ہیں ہمارے کامرہ ڈکوانی صاحبے جو ان سے تفصیلات معلوم کریں گے جی بلکل اس وقت ہم موجود ہیں کراچی کلپ میں جہاں ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان نظریاتی پارٹی کے سادر جناب شہر سیالوی صاحب یہ اس وقت ان کے دورے پر آئے موجود ہیں تو ہم ان سے ان کی اس دورے کے بارے میں جانتے ہیں کہ ان کی کیا مقاسی تھے اسلام علیکم رب مطلب دیکھیں یہاں پر آنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم پچھلے ستر پچھتر سالوں سے ایک چیز دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی عوام اور اسی سیاست کی وجہ سے بہت پیچھے رہے چکے ہیں پاکستان کے پچھلے تیس پینتیس سالوں سے جب سے طلبہ تنظیموں پر پابلی لگتی ہے کہ یوتھ لیڈرشپ سامنے نہیں آنی وہ لوگ جو دھڑی دار مزدور ہیں لیکن وہ پولیٹیکل شعور رکھتے ہیں وہ لوگ مین سٹریم میں نہیں آرہے وہ لوگ جو اس قوم کا درد رکھتے ہیں وہ لوگ مین سٹریم میں نہیں آرہے پندرہ سولہ سال ایک نوجوان کسی سٹوڈنٹ آرگمیزیشن میں بہنت کرتا ہے خان ملک جوڈری کے بچارہ نعرے لگاتا ہے وہ پندرہ سال اس ایک آئیڈیولوجی کے لیے بچارہ کام کرتا ہے اور اس پندرہ سال کی مہنت کے بعد اسے صلح میں یہ ملتا ہے کہ ایک موسیل پارٹی کا لے پالک لاکھے اس کی اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہ نوجوان کا مستقبل کیا تھا تو اس بیس پہ ہم لوگوں نے پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز ریلیجیس آرگنائزیشنز کے جو اچھے نوجوان تھے جو پاکستانیت کا درد رکھتے تھے ان سب نے ایک اجلاس بٹھا ہے کہ یار ہم کب تک ان کے پیچھے بھاگتے رہیں گے جو چند خاندانوں کی حکومتیں ہمارے ملک پہ قابض ہیں اور کس بیس پہ قابض ہیں کہ ایک بچہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوا تھا کہ پرشید صاحب جیسی جو شخصیات ہیں وہ اپنی سیاست کے روچ پہ تھی اور پھر اچانک وہ اس بچہ کے جوان ہونے کے انتظار میں تھی تو اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے پاکستان کی سیاست یا پاکستان کا ایک مورال اور ایتھیکل بلیوز تو اسی دن خاک میں مل گی تھی ایک قسم کی سیاسی اعتبار سے کہ جب آپ نے محروسیت کو انگریزوں کی غلامی سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے بعد دوبارہ سینے سے لگانا شروع کر دیا کس بیس پہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے کہ یار میں ابھی کراچی میں دیکھ رہا ہوں ہر جگہ آپ نے یہ تو لکھا ہے کہ ہم اس نحبات لانگ مارچ کر رہے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے تھرپارکر کا لانگ مارچ کر ہوگا وہاں آج بھی آپ کے گھروں میں جو کتے آپ پھالتے ہیں ان کو جو کھانا دیتے ہیں وہی صرف تھرپارکر کے لوگوں کو اتنے مالیت کا کھانا دے دو تو وہ بھوگے نہیں مریں گے وہ پیاسے نہیں مریں گے آپ نے جب بدنوانی یا کرپشن یا کسی قسم کی غداریاں ختم کرنی ہیں تو ریٹائرمنٹ کے بعد تمام گزرٹیڈ آفیسرز ایمین ایز ایم پی ایز اور سینیٹرز پر لازم کیا جائے کہ پاکستان پر لازم کیا جائے ان کے موبائل فرانزک کرو بیگم صاحب کے موبائل فرانزک کرو بچوں کے فرنٹ مین کے کزنز کے اور بینک اکاؤنٹس چک کرو کہ بھئی یہ اس پوسٹ پہ آنے سے پہلے اس کے پاس موٹر سائیکل تھا ابھی چار بڑی گاڑیاں کہاں سے موجود ہیں وہ آپ کے اور میرے اور پھر ہمارے اباچین کے ٹیکس کا پیسہ ہے جو وہ کھا گئے اور پھر اگر گلی نالی پکی کر آ رہا ہے یا نلکے لگا رہا ہے تو اپنے باپ کے پیسے سے نہیں لگا رہا ہمارے ٹیکس کی پیسے سے لگا رہا سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کسی کینڈیڈیٹ سے کہ آپ گلی پکی کرا کے دو گے یا پانی لگا کے دو گے یا نہیں لگا کے دو گے سوال یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان اپنے قطمہ پر کب کھڑا ہوگا تم اس کے لئے کیا کرو گا سوال یہ ہونا چاہیے کہ ایم این اے صاحب کیا آپ کا بچہ اور ایک عام آدمی کا بچہ ایک ہی کلاس روم میں بیٹھ کے پڑے گا یا نہیں پڑے گا سوال یہ یکسہ تعلیمی نظام یہ اس دن رائج ہو سکتا ہے جب آپ لازم کر دیں گے کہ ہر سرکاری ملازم کا بچہ سرکاری سکول میں پڑے گا ہر بیروکریٹ کا بچہ ہر فورسز میں موجود شخص کا بچہ ہر ایم این اے ایم پی اے سینیٹر کا بچہ جب ایک غریب کسان مزدور حاری کے بچے کے ساتھ ایک کلاس روم میں پڑے گا تب جا کے دو نہیں ایک پاکستان کا نیریٹیف سامنے آئے گا پاکستان میں چلے جائیں وہاں کا کیا حال ہے پاکستان میں گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب بیٹی مگر غریب کی فاکوں سے مر گئی مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے پاکستان کو اس کے اصل مسائل سے عوام کو اس طرف آنے نہیں دیا کہ وہ سوچے عوام کو فرکواریت اور لسانیت کی بنیاد پہ سندھی بلوچی پنجابی بٹھان مہاجر یا پھر آپ دیکھ لو ماضی میں بنگالی یا پھر کشمیری بلتستانی بنا کے اتنا تقسیم در تقسیم کر دیئے کہ وہ پاکستانی ہونے کے ناتے ابھی تک سوچنے کو تیار ہی نہیں ہے اور پھر پہلے فرکواریت تھی پھر فرکے کے اندر چھے سو فرکے ہم لوگوں نے بنا دیئے ایک ایک مسجد میں دو دو جماعتیں ہونا شروع ہوئے مطلب ہماری قوم کو سوچنے کا موقع نہیں ملا دن ہم نے معاشی استحصال جو پاکستان کا ہو رہا ہے اس کو اوورکم کرنے کے لیے آج تک کوئی موڈل ہمارے اس ہینڈسم وزیراعظم صاحب نے پیش ہی نہیں کیا چیٹی سکس ہنڈرڈ پروڈکٹس آپ کا صرف ایک بائر کی کمپنی بھیج رہا ہے جس میں آپ کا دودھ پیس بھی ہے جس میں آپ کے چھوٹوں کی پالش بھی ہے جس میں آپ کا ہیر برش بھی ہے جس میں آپ کا شیمپو بھی ہے جس میں آپ کا سابن بھی ہے آپ کے ملک میں ہزاروں کیمیکل انجینئرز دھکے کھا رہے ہیں وہ کمیسٹری کو آگے پیچھے کرنے والی گیم ہے وہ فارمولاز کو تھوڑا سے چینج کرنے والی گیم ہے آپ اپنے پروڈکٹس کیوں نہیں بنا رہے ہیں آپ وائیڈونٹ یو پروموٹ بی پاکستانی ان بائی پاکستانی جی ایس ایم نیٹورک دبائی میں اعتصالات کا کام کرتا ہے ان کا اپنا سعودیہ میں زین کام کرتا ہے ان کا اپنا پاکستان میں ساتھ آٹھ جی ایس ایم نیٹورک کیوں ہیں آپ کا اپنا سٹیٹ کا ایک اپنا سم ہے اس کا اپنے ایک پی ٹی سی ال کا نیٹورک ہے اسے اپگریٹ کرو اپنا انٹرنیٹ اپگریٹ کرو باہر سے چھ سو کمپنیوں کے انٹرنیٹ ایتر منگوائے میں روزانہ کا ساتھ آٹھ ارب روپے صرف جی ایس ایم نیٹورک کے کھاتے میں ملک سے باہر جا رہے ہیں جب آپ اپنا ہی جی ایس ایم کہیں گے کہ یہی ایمپلیمنٹ ہوگا ہر بندہ یہی سیم یوز کرے گا ساتھ آٹھ ارب روپے ملٹی پلائے پر تین سو پین سٹھ کرو پاکستان کے کرزیں اترتے ہیں کہ نہیں اترتے ہیں مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ منسٹر صاحبان جو اس پہ کمیشن لیتے ہیں چھے کلومیٹر کی سڑک جو کہ دو کروڑ روپے کی لاغت پہ بن سکتی ہے اس پہ بیس کروڑ کیوں لگائے جاتے ہیں پنجاب میں تو ہم لوگ جو بلدیات کے ٹکٹس ہیں اس میں سے بائیس ہزار ٹکٹ ہم لوگ نوجوانوں کو دے رہے ہیں ہر گاؤں دے ہاتھ سے کھڑا کر رہے ہیں کراچی میں سندھ پورے میں بلوچستان میں کیپی کے کچھ حضلہ میں الیکشنز لیتے ہیں ہم لوگ ہر جگہ نوجوانوں کو مین سٹیم میں لائیں گے نوجوان جیتا یا نہیں جیتا ہمیں اسے غرص نہیں ہے وہ ساٹھ ستر سال کے مروسی سیاستدان کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے نوجوان کی یہی سب سے بڑی فتح ہے بہت شکریہ دیکھیں یہ قائد عظم رحمت اللہ علیہ میری انسپاریشن ہے جس کے پیچھے ہر سکول آف تھوٹ کا بندہ چلا تھا جس انجن میں بیٹھ کے اس کو لیڈ کر رہے تھے اس میں کسان بھی تھا مزدور بھی تھا ہاری بھی تھا اس میں سندھی بلوچی پنجابی پتھان مہاجر کشمیری بلدستانی ہر بندہ تھا وہ قوم کا لیڈر تھا طبقے کا لیڈر نہیں تھا تو میری موٹیویشن ہوا ہے اور ان کے استاد حضرت علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ آپ پچھلے دنوں دیکھا گیا کہ تیل پی سے ایک انسپاریشن تھی آپ کی آج کل کیا ان کے ساتھ ہیں یا ایک الگ پلیٹ فارم پر ہمارے تو اپنی پلیٹیکل پارٹی اور ہم لوگ پچھلے دس سالوں سے سٹوڈنٹ پولیٹکس میں کام کر رہے ہیں بات جب ختم نبوت یا ناموسی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوتی ہے دن فضل رحمان نکلے یا ٹیل پی نکلے یا بلاول نکلے یا نواز شریف نکلے پھر ہم پارٹی نہیں دیکھتے ہم قوز دیکھتے ہیں نواز شریف نکلے ہم اس کے جوتے بھی سیدھے کریں گے کیونکہ قوز بڑا ہے نکلے تو صحیح جب تک قوز کی باتیں ہم اس پہ تو پھر پولیٹیکس ہوتی نہیں ہے نہیں ہے سر پولیٹیکس ایک اور چیز ہے کہ جس پہ آپ نے لوجیکل فیکس اور فگرز پہ آکے بات کرنی ہے اس میں ہم نے آکے مذہب کو نہیں بیچنا مذہب پہ کوئی بھی خدا نہ خواستہ تبرہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اگینس رسول اللہ علیہ السلام then it's my responsibility that I don't have to see کہ اگلا بندہ جو لیڈ کر رہا اس کا مسلک کیا اس کی پارٹی کیا مجھے اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے جب تک قوز کا معاملہ ہے تو آئندہ بھی جب قوز کی بات آئے گی تو ہم ہمیشہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہوں گے political differentiation تو ظاہر ہوتا ہے ہمارا فوکس ہے کہ ہم نے دو قسم کے گروپس target کی ہیں کہ اپنے نوجوانوں کی تربیت کر کے انہیں css کرانا ہے جب تک آپ کا لڑکا deputy commissioner assistant commissioner کوئی آئیسیس بھی کر کے کرنل جنرل آپ کا نظریاتی محبے وطن بھائی نہیں بنتا آپ ستر سال پہلے بھی نعرے لگا رہے تھے ستر سال بعد بھی نعرے لگائیں گے کیا بدلہ کیا ہے علاقوں کا مجمع لے کے آگے ایک ایسا جو سننے کو تیار نہیں ہوتا وہاں عورت مارچ والی آنٹیاں نکلتی ہیں اور ڈیٹھ سو ہوتی ہیں ڈیپٹی کمیشنر پہلے استقبال کو کھڑا ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ they had worked on this system we didn't ہم نے نعرے لگائے ہم تو خانکائی نظام جن تبدیل کرنے آئے بھئی کہ جن خانکائوں پہ کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے اس پہ لازم ہو کہ اس کے نام کے ساتھ ہی ایک یونیورسٹی بنائی جائے عبداللہ شاہ غازی یونیورسٹی آف سائنس ان ٹیکنالوجی داتا علی حجویری یونیورسٹی آف سائنس ان ٹیکنالوجی سچل سرمس یونیورسٹی آف سائنس ان ٹیکنالوجی کہ وہاں درس نظامی بھی کراؤں میری یونیورسٹی آف سائنس ان ٹیکنالوجی سچل سرمس یونیورسٹی آف سائنس ان ٹیکنالوجی کہ وہاں درس نظامی بھی کراؤں ساتھ ہی اسے بیچلرز یا ماسٹرز کی ڈگری بھی کراؤں تاکہ ایک نظریاتی نوجوان سسٹم کا حصہ بن سکے ادروائز ملک آپ کا اگلے پانچ سات سالوں میں آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے جو نسل کی تربیت ہو رہی اور جس طریقے سے یونیورسٹیز میں لبرالزم تو چھوٹی چیزیں ایتھزم لا دینیت آ چکی ہے ہمارے ہاتھ سے تو گیا آج بھی ایون رات کو علماء مشاہد کی ایک بہت بڑی کانفنس ہو رہی ہے کوئی سابق وفاگی وزراء بھی آ رہے ہیں ان سے بھی میں یہ ہاتھ جوڑ کے ہی درخواست کروں گا کہ آپ سارے خانکائی نظام سے تعلق رکھتے ہیں یہ ہم نے اندھی تقلید والے اندھے گنگے بہریں مرید نہیں بنانے ہم نے وہ مرید بنانے ہے جو ہمارا گریبان پکڑنا جانتے ہیں کہ بھائی جان آپ نے آج تک آپ کے بزرگوں نے قربانی دی ہے آپ نے کیا کیا آپ نے کون سی آئیڈیولوجی آپ نے ہمیں سائنس ان ٹکنالوجی سے دور کیوں رکھا آپ نے ہمیں وہ اسلامی نومز میں جو دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق ہے درس نظامی میں آج تک کاؤنٹر ایتھزم کا ٹاپک کیوں نہیں ہے چائنہ آدھا دیریہ ہوگئے اپنا مذہب چھوڑ چکے رشیہ میں کچھ آرٹو ڈاکس ہیں باقی سارے اپنا مذہب چھوڑ چکے یورپ میں نائن الیون کے بعد کچھ لوگ مسلمان ہوئے باقی سارے ایسائی اپنا مذہب چھوڑ چکے اس سے پہلے وہ جیوزم کی طرف جائیں اس سے پہلے وہ شیطان کی پوجہ کرنے شروع ہو جائیں یہ ایک بڑا ٹاپک ہے آپ کے لوگ پاکستان میں تو ہر چوتھے گھر میں عالم فاضل بیٹھا ہوئے بھئی اس کو صرف کوئی لینگویج سکھا دیں اور ساتھ اس کو آپ کاؤنٹر ایتھزم کے کورس کرا دیں یقین کرو آدھی دنیا کو تو پاکستان مسلمان گھر کے بیٹھ جائے الیکشن میں حصہ لینا ہے جنرل الیکشن کل سے ہم کوئی کراچی کی ہر گلی کچھے میں پھر رہے ہیں اور آج بھی ادھر ہی ہیں اور کل پھر میرپور خاص اور پرسوں ہیدر آباد میں انشاءاللہ تعالی شمولیتی پروگرام ہیں سب سے زیادہ جو لوگ ہمیں جوائن کر رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کے ستائے ہوئے لوگ ہیں اور پھر نون لیگ سے جو مایوس لوگ ہیں اور ظاہر ہے جنہوں نے دیکھا ہے کہ یار بھٹو صاحب کی تو ہم قدر کرتے تھے محترمہ کی بھی کرتے تھے اب دوبارہ لا کے پھر ہمارے اوپر مسلط کر دیا آپ لوگوں نے کب تک جدی پشتی سیاست ہوگی تو پیپلز پارٹی سے بڑی دنیا آرہی الحمدللہ لیکن ورکر ورکر آرہا ہے الیکٹبل تو ظاہر ہے منشور کیا ہے آپ کی پارٹی کا منشور یہ سر بہت سمپل سا کہ پاکستان جس نظریہ پہ بنا تھا اس نظریہ پہ قائم ہو پاکستان اپنے فیصلے خود کرے خود مختار ریاستوں کسی کے کہنے پر کسی کی ڈکٹیشن کل سے ہم کوئی کراچی کی ہر گلی کوچے میں پھر رہے ہیں اور آج بھی ادھر ہی ہیں اور کل پھر میرپور خاص اور پرسوں ہیدر آباد میں انشاءاللہ شمولیتی پروگرام ہیں سب سے زیادہ جو لوگ ہمیں جوائن کر رہے ہیں وہ پی ٹی آئی بھی کرتے تھے اب دوبارہ لا کے پھر ہماری اوپر مسلط کر دیا آپ لوگوں نے کب تک جدی پشتی سیاست ہوگی تو پیپلز پارٹی سے بڑی دنیا آ رہی ہے الحمدللہ لیکن ورکر ورکر آ رہا ہے الیکٹبل تو ظاہر ہے وہ منشور کیا ہے آپ کی پارٹی کا منشور یہ سر بہت سمپل سا کہ پاکستان جس نظریہ پہ بنا تھا اس نظریہ پہ قائم ہو پاکستان اپنے فیصلے خود کرے خود مختار ریاست ہو کسی کے کہنے پر کسی کی ڈکٹیشنز پر اپنی بیٹیوں کا سودہ نہ کرے آفیہ صدیقی کی صورت میں کسی کے کہنے پر اپنے اڑے فرام نہ کرے کسی ملک کو کسی کے کہنے پر مسلمان مسلمان کا گلہ نہ کٹے کسی کے کہنے پر ہم لوگ اپنے ملک کو گلگت سے لے کے گوادر تک فرقہ واریت کا گہوارہ نہ بنائیں کسی کے کہنے پر ہم اپنے فیصلے نہ کریں اس نہج پہ اس مقام پہ اپنے ملک کو پہنچائیں کہ اس کی ہاں اور نام اقوام عالم کے فیصلے ہیں اور we can do it we are the only nuclear state in the entire مسلم world تب بھی آپ دنیا کو چھو برے ہیں ہم نے آج تک اس چیز کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ دنیا کے مسلمانوں کو آپ سے کتنی توقعات ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اور ہم لوگ یہاں پر آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں اس وقت it's the high time کہ ہم لوگ بحیثیت پاکستانی امت کی ترجمانی کرنے کے لیے اٹھیں اور بحیثیت پاکستانی دنیا کو میں ابھی دبائی گیا شارجہ میں پاکستانی کمیوریٹری سے خطاب کرنے تو وہاں جو ہوتل پہ کام کرتے تھے ایجپشنز وہ کیونکہ پاکستانی مزدور بہت زیادہ ہے سوکا ویلا آگیا تو وہ آئے گی انہیں امید تمہارے پاکستان سے اور ہم لوگ سے تو بھی کے سوئے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ فلسطین میں بچہ جب آپ ایٹمی قوت بنتے ہیں تو وہ کنکر اٹھا کے اسرائیلی توپوں کی طرف اٹھا کے رخ کر کے کہتا ہے کہ نَحْنُ اَبْنَاُ الْمُسْلِمِينَ وَكُلُّوا اِنَ السَّلَاہُ الدِّين ایچ این ایوری ون صلاح الدین ایوبی اور ہم مسلمانوں کی اولاد ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اٹھا کے کنکر کہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں موجود کنکر نہ دیکھو پاکستان میں موجود ایٹم وم دیکھو دنیا کا امید ہے آپ یوت کو ریپیزنٹ کرتے تو فائنلی یوت کے لیے کیا میسیج ہے اپنی پارٹ